محول دا بہت بڑا وار ہے میرے الویکھیو جے کار اندر چوگلی ہے نا این ہی ہو سکتا بیٹی چوگل خورنا ہوئے بیٹا چوگل خورنا ہوئے کار دے اندر جے کار ٹوننا دا محول ہے این ہی ہو سکتا کہ بچی اندر اوارگی پیدا نہ ہوئے گوشت اگر فرج دے اوپر لے خانے چے رکھ دوگے جم جائے گا اوہی گوشت ہنڈیاں تے رکھ دوگے چلے تے رکھ دوگے گل جائے گا ادھر جم گیا ہے تے در اینہ گہرا مولدہ اثر ہے اجیڑیاں بچیاں ویکھ لو ڈانس اکیڈمی جاندیاں نے گلو کارا ادا کارا بن جاندیاں نے اجیڑیاں بچیاں ماشاءاللہ جامعہ تلیم الحدیث اندر آئیاں نے اللہ پاک نے مبلغہ اسلام بڑا دیتا ہے بس میں چھوٹی جگال کرنی چاہنا ہے در ویکھو سیانے بندے پیٹھے ہو یار نیرے گلان دے پڑھو لو مار دیاں کہ دے وقت برباد نہ کر دیئے میں تو انہوں میسیج دے رہے ہیں اپنے کردار دے نار سالے محول پیدا کرو کاروبار اجڑ گئے سیاست اجڑ گئی جماعتہ اجڑ گئیاں تنظیمہ اجڑ گئیاں ہر کارکبار کھانا پڑ گیا اپنے ہاں ساڑے ہاں فیس بک انہوں تماشا بک بنا دیتا ہے اے دنالو بڑا منہ دسو رابدا عذاب گڑا ہے کہ اسی ایک دجھے دین جڑا وڑ دے جا رہے ہیں نہ زبان اپنی نہ رائے اپنی نہ سوچ اپنی پہ جان ایک محول کھڑا کرو اے در بکھو اپنی شرافت دے نال اپنے اخلاق دے نال اپنے کردار دے نال تو انہوں پتہ اللہ پاک نے قرآن پاہچ کی فرمایا اولا تقربو زنا بھئی زنا دے قریب نہیں جانا ماں معنی حالدہ آیا اذا مطلب کی یہ کہ جدوں گند بکھو گے یوٹیوب تے گند بکھو گے فیس بک تے گندیاں اورتاں دے ملے گھڑی جی جاؤ گے لا محالہ پھر گند دے چھٹے تو اڑیتے پہن گے بائی جان اسلام نے سانو محول دیتا ہے نبی پاک نے سانو محول دیتا ہے لیکن دس سو میں کی فقیحانہ گفتگو کراں ایدر بکیوں کی مناظرانہ گفتگو کراں کی طرزہ علامہ ہر دجھے کردہ بیڑا گر کے باپ پوت تو تانگے ماں تیہ تو تانگے بیٹے دی زبان تو ہن ماں باپ محفوظ نہیں شگرد دی زبان تو اسادزہ محفوظ نہیں ایک بندہ ساری زندگی مسلک واسطے جماعت واسطے نہ دن ویند ہے نہ رات ویند ہے اللہ دی قسمیں ایسے لوگان دیاں بھی ایزتہ محفوظ نہیں پائی جان جی ساڑی اے یہ آلت رہی نا میرا جملہ لکھ لو مت سمجھو گے تو انو تو اڈی رفل دین بکشوائے گی اے کردار ریاتے مت سمجھے آجے کہ عامل بالجہر دی وجہ تو بکشوش ہوئے گی ایک محول کھڑا کرو بہتر محول بڑھاؤ نبی اکل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے المر والا دین خلیلے ہی جے ہو جائے بندے نڑ بندے دی بینی کھلونی ہوئے نا اوہ جی بندہ آرگتان کردہ ہے اے پیونوں کیوں کردہ ہے گماشتی ہیں نا جگت بازان دے پروگرام دے بندے چونکا چرسیان دے کھلوندہ ہے تاں پیونوں کو ارکو ارکے بندے ورنہ استاد الحدیث تشریف فرمانے اے تو انو درجنو واقعات سنا سکت دینے اور میرے محبوب لیڈر بھائی مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب بھی تو انو واقعات سناندے رہن دینے محول دا اننا اثر اندہ ہے اے سونے دے پانینا میرا جملہ لکھے ہو محول دا اننا اثر اندہ ہے میں بیکھے آئے کارے رنگ دے غلام محدثین دے محول اندر بیٹھے اللہ کارے رنگ دے غریب دے غلامانوں میں حدیث دا امام بنا دیتا ہے جے ہو جے اپنی بچی نو وکھنا چاہتے ہو او ہو جے ہم مولدو جے بے پردگی دا مولدو گے جے کباری جوان بچی نو نیٹ والے مہنگے موائل دے کے معاملہ کریں گا تے بڑے خطرے والے معاملے نہیں محول دے کے جاؤ اچھا تُس ہی کسے بڑے سوچ دے ہو کدھی غور کیتا جے میں انہوں بس دعا بل جا رہے ہیں کدھی غور کیتا جے حضرت عبراہیم علیہ السلام دی لڑی چوں اینے نبی کیوں اینے اس واسطے کے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نو تے اپنے بچے نو محول دیتا ہے کڑا محول دیتا ہے فرمایا ربنا انی اسکنتو من ثریتی بوادن غیر زیزرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم السلاح فجعل افئدتا من الناس تہویی علیہم وارزقهم من الثمرات لعلہم یشکرون اے میرے اللہ میں اپنی بیوی نو اپنے بچے نو ایک ایسی جگہ دے چھٹکے جا رہے ہیں جیتے کھیتی بڑی بھی کوئی نہیں کھان پین دا سا دو تمان بھی کوئی نہیں کیوں ربانہ لے یوکی مصلاح تاکہ میری بیوی بھی نماد پڑھ دی روے میرا بیٹھا بھی نماد پڑھ دا روے میں بڑے بڑے خاندان آنو ایک ہے بڑے بڑے نیک لوگانو ایک ہے اپنیاں بچیاں اپنے بچے ایسے ٹاؤنہ اندر لے گئے ایسے کارڈن اندر لے گئے ایسے علاقی اندر لے گئے جتے کو اپنا ادارہ بھی نہیں اپنا مدرسہ بھی نہیں اپنی مسجد بھی نہیں اللہ دی قسمیں سارا ٹبری بے نماد بن گئے ہیں بچیاں بے بردہ بے دین بڑے گئے ہیں لوگوں میں اللہ دا واسدہ دے کے کہیں نہ ایک محول کھڑا کرو اپنے مدرسے دے اندر ایک محول کھڑا کرو اپنے کار دے اندر فرمایا نمادہ پڑھ دے رہن اور نال فرمایا ربانہ لیو کی مسلاح اللہ نمادہ پڑھ دے رہن اللہ پاک لوگان دے دلان سے نادی محبت پیدا کر دے اللہ پاک نانو پھلا دا رزق دے دے کیوں لا اللہم یشکرو اچھا یار جے سبندینو اللہ تین چیاما دوے نا توجہ فرمانا جنو اللہ تین نیمتا دوے نا اکڑ دا سونا نی لگ دا بوتھا بنا دا سونا نی لگ دا متھے تے وٹ پاؤں دا سونا نی لگ دا جنو رب بنا دوے نا نمازی تے جے دے دے چلا خلق خدا دی محبت پیدا کر دوے نا تے جنو اللہ چار پیسے دے دوے پھر انو پتا کی کرنا چاہی دے لا اللہم یشکرو تو جوانی کی چڑے ہیں تیرے کو پہا کی آگیا پھر انو یک کھا کر دا بھرنا ہے تو پہنے دا ہی جینا آرام کر دیتا ہے ماں ہی تیرے روئیے تو پریشان ہو گئی ہے یار میں جے پرانے واقعات ضرور کر دیتے نا پھر شہد اگلا پروگرام رہ جائے لیکن انشاءاللہ میں گالا جے نیڑیوں ختم کرنی ہے اے میں ہون یورپ دیکھ لمبے دورے تو واپس آیاں میں تو انو ایک اسلامک سینٹر دا واقعہ سنانا ذرا سونے تے درود پڑھ کے مول نہ مٹھا کریے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایسے ایسے امتی عجیبی زندہ نے توجہ فرما نا شاید کی صحیح دی زندگی بدل جائے میں بیکھے جڑے غیبت خوران دے محول سے رہن دے نا مو پھٹتے زبان دراز انہ نے کوئی طرز نہیں چھڑی کوئی مولوی نہیں چھڑیا کوئی جلسہ نہیں چھڑیا کوئی شیر نہیں انہا چھڑیا لیکن وہ غیبتان دے گاند چینے باسونا حرکتان چینے اور میں ایسے ایسے لوگ جاننا جنہاں پنجی پنجی مندی تقریر میں بدل کے رکھ دیتا ہے ادھے ادھے کہنٹے دی تقریر میں خدا دی قسمیں زندگیاں جن کلاب پیدا کر دیتا ہے اسلامک سینٹر چھے کا عورت آئی چند مہینے پہلے تے بچہ ہو دے نہ آ لے بچے دی عمر اہمیں دس گیارہ سال ہے تے او بچہ مولی صاحب نو آن دے اسلامک سینٹر اندر کے میں نو مسلمان بنا لو مسلمان بنا لو مولی صاحب فرما دے نو تو کیوں مسلمان ہونا چاہنا ہے اندھا میں نو نہیں پتا میری ماں دی خواہشے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا میں تے ماں نو خوش کرنا چاہنا انہیں پوچھیا تیری ماں مسلمان ہے کہنے لگا میری ماں ہی مسلمان نہیں پھر انہا کیا تو کیوں مسلمان ہونا چاہنا ہے جے تیری ماں ہی مسلمان نہیں اندھا ماں ہی میرے نالے میری ماں دے کڑوں بچھلو ماں نو بلایا گیا دے ماں دے کڑوں بچھیا گیا تو اپنے بیٹے نو مسلمان کیوں بنانا چاہنا ہے او نیا کھیا میں نو زیادہ گلانتے نہیں ہوں دیاں میرے کاردے سامنے مسلمان رہن دینے نوجوانوں اللہ دا واسطہ ہو سکتا ہے اے میرا جملہ ہی تیری سندھ کی بدل کے راکتے ہیں او اندیے میں نو بوتیاں گلانتے نہیں پتا میرے کاردے سامنے مسلمان رہن دینے میں انہوں دے کاردہ محول بڑا پیارا ویکھے ہے پڑے لکھے پتر نے سیانے پتر نے تجیدو کاروں دینے آگے ماں دا متھا چم دینے بڑے باپ دا متھا چم دینے افسر پوتنے دے ماں پی ہو دے کتمہ چھ بین دینے ماں باپ کادے ہوئے انجی لگ دے جیویں انہوں نے اپنے کاران در منیسٹر رکھے منیسٹر بنا کے رکھے ہے افسر بنا کے رکھے ہے تجیدو میں انہوں نے دا کردار بھی نیت میرا دل کردے میرا بھی بچہ مسلمان ہو جا ہے جی کافر آدے ہو سکدے منو کتے آلڈ کیمپ اندر نہ چھاڈا ہے بزرگان دے کیمپ اندر نہ چھاڈا ہے اے یورپ اندر عذاب جی اللہ دا ماں باپ ڈیری ہوگئے یہ باپ ڈیرا ہوگئے آتے کیمپ اندر چھاڈا ہوں دینے میں انہوں نے ڈر لگ دے کہ کتے میرا بیٹا کافر رہا دے کتے میرا بیٹا میں نو آلڈ کیمپ اندر نہ چھاڈا ہے اور میرے میرا اپنے کاران در اے کردار دا کریا کر تیرا کردار بھی کہ دے کافر مسلمان ہو رہنے تیرا کردار بے کے دے یوڈی مسلمان ہو رہنے تیرا کردار بے کے دے عسائی مسلمان ہو رہنے تیرا کردار بے کے دے بد مت مسلمان ہو رہنے تو مان دہی جینہ حرام کیتا ہے تو بیبی دہی جینہ حرام کیتا ہے تو باپ دہی جینہ حرام کیتا ہے لوگوں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا فرمایا وَلَا تُرسِدُو فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصُلْآ tragedy وَدْعُوْهُ خَوْفًا وَطْمَائِ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ یار تو سی عید سنے آنا فلانا کافر قرآن دی وجہ دو مسلمان یار تو ایک چلدہ پھردہ کردار ہے تو اہلِ حدیثِ اللہ دی زمین تے حجتے اللہ دی زمین تے پرحانے تو احل السنہ احل الحق ہے تیرا چلدہ پھردہ وجود ایک کردار ایک کردار ایک چلدہ پھردہ کردار میں تو انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے ایک دو واقعات سنا دے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر نا کسے بھی کافر نے تین چار دن جے قریب رہ کے محول بکھے ہیں نا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے بلکہ جاؤ ہسٹری پڑھو کوئی قرآن پڑھ کے مسلمان ہویا کوئی حدیث دے تحقید کر کے مسلمان ہویا کہ کئی لوگ صرف اس وجہ تو مسلمان ہوئے جدو انہوں نے تو اڑیاں مسجدہ دے محول بکھے نا کہ انہی سنجیدگی نا عبادت کردینے انہ خوب کے رابدے سامنے ڈک دینے کئی غیر مسلم صرف تو اڑیاں مسجدہ دے محول بکھے مسلمان ہو گئے ایک کائی بنو حنیفہ قبیلے دا سردار کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین دن انہوں نے شہابہ دا محول بکھے نبی پاک دا محول بکھے شہابہ دی نبی پاک نل محبت بکھے چوتھا دن بعد چوانے تین دن دا مسلمانہ دا محول بکھے دے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اتھے ایک لوگے ہون سوچان دڑاں دا دشمن تے انج نہیں جے رحم کمام دا میں کردار یا سختیوں نرمی و خامدہ اے محول گوائی دین دا احمد سچیار دی چوک مدینے والی کال جے تھار دی سوچ کے ٹریا پھر مسجد والی آمدہ عدبوں تھی آکے جیڑا بندہ چند ہے نا اللہ میری زندگی جو غربت بھی کر دے رب میری کرجوں بیماری بھی کر دے حدیث رسول روزانہ کارج کھول کے پڑھیا کرے اللہ غربتہ میں دور کر دے گا اللہ بیماریاں میں دور کر دے گا بھائی جان تو اڈا محول کیسی آخری باتاں بڑا دبھنگ سردار لیڈر اپنے مسور سکھ فی اندھا یا ماشرہ قریش واللہ اینی رائی تو کسرا فی ملکہ ہی ورائی تو قیسرا ونجاشیہ فی ملکہ ما فواللہ ہی ما رائی تو قد تو مثلہ محمد نواز خابی صلاح و دیبیہ دے موقع دیان والا ابنے مسور سکھ فی جا کے قریش نو کہیں دے اے میں کسرا دا محولوی بیکھیا کیسر دا محولوی دیکھیا نجاشی دا محولوی دیکھیا رابدی قسم چکے کہیں نا جو میں مسلمانہ دا محولوے کیایا رابدی زمین تے میں ہو جا محولوے کیا ہی نہیں جو جو ساٹے کر دا تین دن دا محولوے ہلوے دے ایس ناری گال نہیں بند کر دو ہسے اے نا پروگرامہ نو رفریشمنٹ نہ بناو خدا دی قسمیں اپنی ذمہ داری سمجھو لوگ عرب دے بدوہ نہ لو بدترین زندگی بسر کر رہے ہیں چند کینٹے دا محولوے کیا کیاں دے کہے اروا سگوی قریشانو جاکے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا زمان نے جس دی مثالی نہیں مل دی جو میں محمد دے یارانو ڈٹھا وزو کا ترے گر دے تے پھج پھج کے پکڑن محبت نہ مل دے رخ سارانو ڈٹھا ایک چھٹوی نہ ڈگے زمین دے اوپر قدیوی میں ایسا نظارا نہ ڈٹھا میں نو بہتے مسئلے نہیں ہوں دے شیخ خامدی حافظہ اللہ حضرت شاکر حافظہ اللہ تشریف فرمانے حضرت مدنی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے میں ایک جملہ توانو کہی نہ نہ میں نو فتوے ہوں دے نہیں نہ مسئلے ہوں دے نہیں پر ایک گل سوڑ لو تجدہ پڑھ سکنا ہے دے ٹھیک ہے کان کھول نہیں پڑھ سکنا کوئی گل نہیں پیو دی جدی دا کٹا صاف کر دیا کر اللہ تینوں تحجیدہ نڑو بہتا سواب عطا کر دیتا تینوں نہیں پتا تیرا باپ سرانے تھا لے سر رکھ کے روندے تو باپ دا جینا رہا ہم کی تا ماں باپ نہیں بڑھے ہوندے جے تو کتے انسان بن جے تیرے کردار نے ماں باپ دا جینا حرام کی تا پائی جان معاشرے دا بیڑا غرد تباہ و برباد سارے معاملات غارت تانو عقیدہ مبارک مسلک مبارک جماعت مبارک سنن مبارک عقائد مبارک لیکن اپنے کار اندر ایک محول کھڑا کر اپنی دکان تے ایک محول کھڑا کر میرے پیغمبر نے ایک محول دیتا ہے تقریباً تی پینتی سال پہلے دی گال لے آخری گل سوڑ لو ایک بہت بڑے سکولر ایک یونیورسٹی اندر لیکچر دے رہے سن وہ کہنے لگے جب اللہ تعالی ہمیں حکومت دے گا تو ہم پردہ کروائیں گے تو انہوں پتا ہیونیورسٹی دیاں بچیاں مہاش سالہ بڑیاں خوشیار ہوں دیاں نے بڑیاں بیتار مغز ہوں دیاں نے وہ جدو نشیست ختم ہوئی نا سوال جو آپ دی نشیست شروع ہوئی ایک بچی اٹھے کے کہنے لگے ادرسہ بیدہ مطلب ہے کہ تُسی زبردستی پردہ کراؤ گے وہ کہنے لگے نہیں پتر زبردستی نہیں کراؤں گے داس جڑی توں بے پردہ ہوئی ہیں زبردستی تے انہوں کسے نے بے پردہ کروایا کہنے لگی نہیں وکھو بیک ہی بے پردہ ہوئی ہیں فرمان لگے انشاءاللہ اگر سانو اللہ غلبہ دے گا محولی ایک ہو جائے پیدا کرتا ہوں گے کسے بی بی دا بے پردہ پھر انہوں دیل ہی نہیں کرے گا بھائی جان اپنے کرانچ محول کھڑا کرو اب بچھے جے ایک کارچو پنجیز آر بیا گواچ گیا آخری کال میں پنجی کھنٹے خطاب کرتا رہا ہوں کی فیدہ جے دل جی کوئی جذبہ ہی نہ پیدا ہوئے پنجی ہزار بیا کارچو گم گیا اور جیسے بچے کو گمیاں وہ بچہ رہا ہے شریف سی اور بڑا پریشان پنجیز آر بیا گوا جگیا جڑی مسجد ترجمہ کلاس ہوں دی سی نا وہ تین چار دن ہوتھے بھی نہ گیا اماں انہوں نے بائی انہوں داشتے آکے پتر بڑا پریشان ہے پنجیز آر بیا گوا جگیا مسجد ترجمہ کلاس ہوں دی نا وہ تین نہیں جاندہ باب نے پتر نو بلایا اے جی محول بلا کے کہنے لگا پتر پیدا کرنے لے رابطی قسم میں جنہیں دولت دیتی ہے پنجی ہزار دا انہوں نے دکھ نہیں ہویا جنہوں نے دکھے کس گلدہ ہویا کہ میرا پتر چار پائیں دن تو قرآن دی کلاس اندر نہیں جا رہا تو شبو دی اذکار نہیں پڑھ دا تیرا بیٹا نہیں پڑھ دا تیری بیوی نہیں پڑھ دی تو رات میں سونڈ لگا سونڈ دی اذکار نہیں پڑھ دا تیرے کار اندر نہیں پڑھے جاندے تسو تو اٹھے جو کنے بندے کھڑے کار دا جنہوں نے سورة البقرانہ یہ آخری ہے دو ایتاں یادنے نہ دو ایتاں دا ترجمہ یادے قیامتیں نہیں آ چلی میری ہتھی دے نہیں دوسری پیجنہ میں شروع کرا سنا تو اٹھے کو دو ایتاں دا ترجمہ کاری صاحب نا ست کونج ہے چوی کنٹے امام دے خلاب بول دا رہینا ہے کاری دے خلاب بول دا رہینا ہے جیڑا تیرے جنازے دا امام تیرے نکاہ دا امام تیری غمی دا امام تیری خوشی دا امام یہ دکھلو ایتاں کرسی دا ترجمہ پڑھ کنے کے بندے نے تو اڑے جو جیڑے کھڑے ہو کے اللہ پاک دیئے جیڑی ہیں دس یارہ صفتہ ایتاں کرسی جو بیان ہو میں نہیں کہنے دا مینو تیس پارے دا ترجمہ سناؤ جیڑی اندر ایتاں کرسی اتر جائے وہ خیبتہ کر دا جیڑی اندر صورت البکرہ دی آخری دو ایتاں دا نور اتر جائے وہ مزاک کر دا جو کلی لکھے اے ویچ نصیب زاٹے اوہی توں لینہ اوہی میں لینہ اب آؤ تیری ہیں میری ہیں آکڑا کے ذکارے توں ہی ٹیپڑا تے میں ہی ٹیپڑا ستا آیا تے بکڑا مار ٹورنا نہ کچھ توں لینہ نہ کچھ میں لینہ جو گدرے گی سو جان اپنی تے اوہی توں سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا نہ توں رینہ بس ان مدارس موسپورٹ کرو اینا بچیاں نو اپنیاں بچیاں سمجھو حضرت شاکر صاحب حامدی صاحب دیگر علماء کتے کو پروگرام ہوئے غدلی ورق کرو محنت کرو اے تو آٹے اپنے جلسے نے تو آٹے اپنے پروگرام نے اور یار اپنے روئیاں تو اچھا ماحول کھڑا کرو دیکھو میرا دل تکلیف اندر ہے چند رویتان تے اسی مسجدان تے اتے عویزہ کر دیتیاں آمین بل جہر دیاں رفول دین دیاں صفال پیرہ دلال پیر ملانی کرنی ہیں چاہی دیاں نے اے حدیثات میں کتے سناوا